بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈس میں ہوں آپ کا دوست زبیر نیو ویڈیو میں آپ سب کا خوش آمدید ہے ویلکم ٹو دا نیو ویڈیو آج کی جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں ہیدرباز سے بالاپور ایریے کے پاس ہے خان گوٹ فارم سے یہاں پر جیسا آپ لوگ دیکھیں گے ماشاءاللہ ہم آپ لوگ کو سیروہی بکریوں کے اندر کچھ ماشاءاللہ آپ لوگ کو یہاں پر پورا ایک لارڈ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے چہرے میں ہیں اور پنچ چہرہ ہے اور کچھ یہاں پر دودھ کے بکریوں بھی آپ کو یہاں پر موجود ہیں اور اسیل کے اندر آپ لوگ کو یہاں پر مرغے بھی ملیں گے اور یہاں پر آپ لوگ کو پیجنز جو کبوترہ آتے ہیں کبوتروں کے اندر بھی کچھ کلیکشن بتایا جائے گا تو پوری ویڈیو آپ لوگ لاز تک ضرور دیکھتے رہیے ماشاءاللہ بہت اچھا کلیکشن ہے تو یہاں پر آپ لوگ کو ایک ایک کر کے یہاں کے پورے جانور آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ آپ لوگ پوری ویڈیو لاز تک ضرور دیکھئے تو بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے جیسا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فرسٹ والا میل ہے یہ ایک توتہ پوری نسل کے اندر آپ کو ایمیل بتا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اسٹیکچر میں ہے اور جھالر پٹی جیسا آپ دیکھیں گے اور بہت اچھا بننے والا بکرا ہے چہرہ پنچ ہے اور چہرہ کھیچے گا اس کا تو ہمارے ساتھ بھائی موجود ہے تھوڑا ہم بھائی سے باتچیت بھی شریں گے اور ویٹ کے بارے میں بھی پوچھیں گے اور ویٹ تو سلام علیکم بھائی وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اس کا جو نسل ہے ماشاءاللہ اچھی نسل میں ہے توتہ پوری میں جی جی کتنے دال پر ہوگا ابھی ہے یہ ادن پہ ہے بھائی ابھی بچہ ہے ابھی ادن پہ ہے جی جی تو تاپرین اسلوں میں ہیں بہترین بچہ ہیں انشاءاللہ اور لمبا پورا چھوڑا ہوتا اس کا وزن کتا آئے گا یہ چالیس کلو کے خریب ہے چالیس کلو جی جی اچھا کیا پرائز میں کیا آئے گا اس کا جو ہے ایٹین تھوزن روپیز ہے اچھا ایٹین تھوزن ہے سلائٹلی نگویشیابل ہے تھوڑا نگویشیابل بتا رہے ہیں بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا بگرہ ہے چھوڑا بگرہ کو چھوڑ دیجئے تو یہاں پر جیسا آپ لوگ دیکھیں گے ماشاءاللہ ہم آپ لوگ کو ایک دودھ والی بکری بتا رہے ہیں ابھی یہاں پر جیسے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں دیکھیں آپ ابھی بکری سے بکرے سے بھرے جاری تھی توتہ پری سے ماشاءاللہ تو لائف پروف کے ساتھ آپ لوگ کو پوری ڈیٹیل دے جاری ہے ہیدراباد گوڑ چینل کے اوپر سیروہی بگری ہے ماشاءاللہ اچھے اسٹیکچر میں ہے اور ریشمی کاس میں دودھ والی بگری ہے اور جس ناؤ ابھی بھرے جاری سو بگری ہے تو بھائی یہ اس کی جو ڈیٹیل ہے تھوڑا ہمارے ویورز کو بتائیے سیروہی بگری ہے کتنے دانت پر ہوگی اب یہ بگری ہے یہ دو دانت پر بگری ہے سیروہی بہترین دودھ کی بگری ہے ریشمی کاس ہے اس کا اور تقریباً جو ہے ایک لیٹر دودھ دیتی ہیں اچھا ڈیلی ایک لیٹر دودھ میں ہے جی جی تقریباً جو ہے پرائز کیا رہے گا اس کا اس کا پرائز ہے دس ہزار روپے دس ہزار پرائز ہے اس کا نگیشیبن ہوگا اس میں تھوڑا میں سلائٹلی نگیشیبن ہے کیونکہ نسلی بگری ہے ریشمی کاس کی پورے خوبیوں میں ہے ماشاءاللہ تو اس کے لیے آپ لوگ توتہ بھگری سے بھری بھی ہے ماشاءاللہ بھگری سیروہی بھگری ہے تو اس کے لیے آپ لوگ بھائی کو کانٹیک کر سکتے ہیں اور نمبر جو ہے بھائی کا ایک بار نمبر بتا دیجئے آپ کا میرا نمبر ہے 6301366964 تو آپ اس کے لیے ضرور بھائی سے کانٹیک کریے ویڈیو اینڈ ڈسکریشن میں بھائی کا نمبر ملے گا تو یہاں پر جیسا آپ دیکھیں گے پھر ہم آپ لوگ کو ایک اور ایک بھگری لے کی آئے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھے بڑے اسٹریکچر میں ہے بھگری ہے تو بھائی اس کی ڈیٹیل کیا ہوگی اور گاون ہے بھگری یا خالی ہے یہ یہ بہترین بھگری ہے تانے مانے میں بڑی انچی پوری بڑے اسٹریکچر کی بھگری ہے اور بہترین دودھ کی بھگری ہے اب فیلوقت گاون ہے دو مہنے کے اوپر دو مہنے کے اوپر کی گاون ہے سکاری دھیرے دھیرے تقریبا سکاری ایک لیٹر کے اوپر دودھ دینے والی بھگری ہے فیلوقت دودھ سکاری نہیں کیونکہ گاون ہے دھائی مہنے کے خریب گاون ہے اور ماشاءاللہ اس کا جو ہے پرائز ہے فورٹین تھوزن روپیس نگیشبن کریں گے آپ اس میں سلائٹلی نگیشبن کیونکہ بہت پیاری بھگری ہے انشاءاللہ سیروہی میں جیسا آپ دیکھیں گے پوری کمان بن رہی ہے کمار تک ماشاءاللہ اچھے تانے والے میں بھگری ہے چودہ حضر بتائے آپ اس کے اس کے لئے بھی آپ بھائی کو کانٹیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اور ایک فیمیل یہاں پر سیروہی فیمیل اسی سے کراوس ہو رہی ہے تو اس کی بھی ہم آپ لوگ کو ڈیٹیل دیں گے انشاءاللہ تو یہاں پر جیسا آپ دیکھیں گے پھر ایک بھائی کے پاس میں ماشاءاللہ اچھے کلر کے اندر ماشاءاللہ اوریجنل بکری ہے سیروہی میں اور ویڈیو کے ابھی آپ سٹارڈنگ میں دیکھے تھے بھائی کے پاس جو بکرا ہے وہی بکری سے ماشاءاللہ ابھی جیسا آپ بھری بکری ہے تو اس کا کیا پرائز رہے گا کتنے دانت پر رہے گی بکری ہے یہ بکری بھی بہت خوبصورت ہے اوریجنل سیروہی کلرز میں ہیں اور یہ چار دانت پر ہیں بکری ریشمی کانس میں ہیں اور تقریبا ڈیلی جو ہے آدھے لیٹر سے اوپر دودھ نکلتا ہے اس کے پاس دودھ کی بکری ہے اور فریش کابن ہے وہی اپنے توتہ بری بکری سے جو ہے کروس ہوئی بھی ہے پرائز کیا بتا ہے اس کا اس کا پرائز رہے گا 9500 روپیس 9500 روپیس ہے نگے شمل رہے گا نا اس میں سلائٹلی رہے گا کیونکہ اپنے ریٹ جو ہے ریزنیبل ہے زیادہ ریٹس نہیں رہتے اپنے تو یہاں پر آپ جیسا دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ پھر ایک اور ایک آپ کو سیروہی دوسرے کلر میں ہے یہ شیرہ کلر کے اندر آتی ہے فیمیل ماشاءاللہ اور بہت اچھے سٹیکچر میں ہے جیسا آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ بہت اچھے کاز کسوٹے میں بھی ہے اور سیروہی بکریان دودھ میں ماشاءاللہ اچھے آتے ہیں تو بھائی اس کو دودھ کتنا آئے گا ڈیلی اس میں اس کے پاس بھی جو ہے تقریباً پون لیٹر دودھ نکلتا ڈیلی ڈیلی جی جی ماشاءاللہ آدھے لیٹر کے اوپر کتے دانت پر ہوگی ابھی ہے یہ چار دانت پہ ہے شیرہ کلر میں پیور سیرو ہی ماشاءاللہ دودھ نیتھار کے بتائیے اس کا پیسی نیتھاری ہو ماشاءاللہ اور وہ دوسرے تھن میں سے بھی نیتھاری ہو ماشاءاللہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھا پریشر میں ہے دودھ بھی الحمدللہ اس کا کیا پریز رکھے آپ اس کا اس کا بھی جو ہے 9500 روپیز ہے اچھا 9500 ہے جی جی ماشاءاللہ بہت اچھے بکریہ ہیں یہاں کا کلیکشن تو آپ لوگ ان سے ضرور کانٹیک کرتے رہی ہے چھوڑ دیجئے اس کو تو یہاں پر جلسہ آپ دیکھیں گے آپ لوگ کو یہاں پر ایک بلیک اینڈ وائٹ کلر کے اندر ہی آپ کو کراس فیمیل ہے یہ اور الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھے کلر میں ہے اور اس ٹکچر یہ اچھا ہے تو بھائی یہ کتنے مہینے کی گابن ہے خالی ہے بکریہ بھی یہ دھائی مہینے کی گابن ہے بھائی دھائی مہینے کی گابن ہے بھائی کنپاو ہے جی جی ماشاءاللہ اور یہ سیروہی اور پنجاب مکس ہے مکس ہے یہ بکریہ جی 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 کراس میں ہے بہترین دودھ کی بکری ہے یہ بھی ماشاءاللہ اب دودھ سکاری نہ تو ایک لٹر کے خریب دینے والی بکری ہے یہ بھی بکری نہیں جی جی ماشاءاللہ اچھا کیا پرائز پر رہے گی یہ بکری ہے اس کا جو ہے دس ہزار ٹین تھاؤزن روپیس بھائی اس کو ذرا چھوڑ دیجئے ذرا مکری چھوڑ دیجئے ماشاءاللہ تو یہاں پر جیسا آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ ایک اور ایک فیمیل ہے بھائی کے پاس جو بھر گابن دکھ رہی ہے تو بھائی سے بھی ہم ڈیٹیل لیں گے تو بھائی یہ کلسی نسل میں آئے گی بکری ہے یہ کشمیری اور سیروہی کراس بریڈ میں ہے جی 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 اور بہترین بکری ہے یہ بھی جو ہے تین مہنے کی گابن ہے بھر گابن اچھا اور ریشمی کاس کی ہے یہ بھی تقریباً ایک لیٹر دودھ کے خریب دیتی دودھ اچھا پھلوقت دودھ سکا رہی ہے گابن ہونے کی وجہ سے چار دانت پہ ہیں اچھا اور اس کا پرائز بھی جو ہے دس ہزار روپے ہے ٹین تھاؤزن روپیس جی جی شیبل ہوگا نا دس ہزار روپے سلائٹلی سلائٹلی بھرا چھوڑ دیجئے اس کو بھائی چھوڑ دیجئے تو یہاں پر جیسا آپ دیکھیں گے الحمدللہ اور ایک بھگری ہے بھائی کے پاس جو کشمیری بھگری میں آتی ہے اور سن جیسا آپ ہونس دیکھ رہے ہیں پیچھے اس میں جا رہے ہیں رونڈنگ میں ہے تو ماشاءاللہ اچھی بھگری ہے تو یہ گابن ہے خالی ہے بھگری ہے یہ فریش گابن ہے بھائی نوٹ شور ہنڈرڈ پرسن لیکن کروس جو ہے توتہ پری سے ہوئی ہوئی ہے اچھا تو فریش گابن ہے یہ کیا پرائز میں آئی گی ہے یہ جو ہے نائن تھوزن روپیز کی ہے اوکی اب دودھ چالو ہے اس کا ہو آدھے لٹر کے خریب دیری دودھ میں ہے جی 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 تو یہاں پر جیسا آپ دیکھیں گے الحمدللہ پوری جٹ ناسی کے اندر ہے سیروہی بھگری بتائیں گے ہم اس کو بھی آپ لوگ کو اور سیروہی کے اندر ہی آئے گی ماشاءاللہ اچھے کاس کسوٹے میں ہے دودھ والی بھگری دکھ رہی ہے بھائی دودھ کتا آ رہا ہے اس کو بھگری کو یہ اس کو بھی جو ہے آدھے لٹر دودھ کی بھگری ہے یہ تخریبا جی 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 سیروہی بہت خوبصورت بھگری ہے اور اس کا پرائز ہے ایٹ تھوزن فائف ہنڈرڈ روپیز اچھا بہت پیاری بھگری ہے یہ بھی جو ہے فریش گابن ہے توتہ بری بھگری سے توتہ بری بھگری جی جی اس میں کچھ نگیش ہے وہ لوگا اتنا سلائیڈلی کیونکہ بہت ہی ریزنیبل ریٹس ہے اپنے دودھ کے بھگری ہیں خاص طور پر کافی مہنگے بھی کر رہے ہیں مارکٹ میں تو یہ دنوں میں تو دودھ کافی جو ہے ڈیمانڈ ہے دودھ کی بھگری